بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید دوستو اب سب خیر و عافظ سہی ہوں گے دوستو ویچول یونیورسٹی کی طرف سے سی ایس دوستو ایک اسائنمنٹ نمبر تھری جو ہے فال دوزر بیس اینڈ دوزر اکیس جو ہے وہ ملی ہوئی ہے جس میں انوینٹری سسٹم جو ہے وہ برانا تھا ان سی پلس پلس پروجیکٹ ٹھیک ہے تو یہ اسائنمنٹ کی کچھ انسٹرکشن سی جو کہ آپ نے پڑھی ہوں گی جن کو اسائنمنٹ میری ہے ان کو انہوں نے پڑھ لی ہوں گی جو سب سے مین انسٹرکشن ہے وہ یہ ہے جناب کہ آپ نے اسی فارمیٹ کے اندر یہ جو ہے اسائنمنٹ وہ سمیٹ کروانی ہے یعنی ڈار سی پی بھی فارمیٹ کے اندر اس کے علاوہ کوئی ادر فارمیٹ آپ نے یوز نہیں کرنا لیکن میں یہ جتنا بھی آپ کے سامنے کوڈ ہے یہ کوڈ سارے کسارا میں ایم ایس ورڈ کی فائل کے اندر پیسٹ کر کے آپ کو اس ویڈیو کو کمنٹ سیکشن کے اندر اس پورے کے پورے سورس کوڈ والی فائل یعنی سلوشن فائل کا لنک دے دوں گا آپ وہاں جا کے اس فائل کو ڈانلوڈ کریں گے آفٹر ڈانلوڈنگ اس کو جب آپ اپن کریں گے تو آپ سے پاسورڈ مانگ گیا وہ پاسورڈ میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتا دوں گا تو وہ پاسورڈ لگا گیا تو آپ اسے اپن کر دینا آفٹر اپننگ دا فائل دن آپ نے اس پورے 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 سورس کوڈ کو وہاں سے امس ورڈ سے کنٹول پلس اے کے ساتھ سلیکٹ آل کر کے کنٹول پلس سی کے ساتھ کاپی کر دینا کپی کرنے کے بعد دن آپ نے اپنی دب سی پلس پلس کمپائلر پہ آکے اسے کنٹول وی کے ساتھ پیسٹ کر دینا پیسٹ کرنے کے بعد آپ نے اسے سیو کر دینا اپنے لوکل سسٹم کے اندر دن آپ اسے سمیٹ کروا دینا ٹھیک ہے تو میں آپ کو امس ورڈ کے فائل میٹ پہ دوں گا آپ اسے ایم ایس ورڈ سے کاپی کر کے اسے ڈیو سی پلس پلس پہ پیسٹ کر کے آپ سمیٹ کروا دینا ڈارٹ سی پی بھی فارمیٹ کے اندر تو ایک دفع میں آپ کو ویو کروا دیتا ہوں کہ انیونٹری سسٹم میں کون کونسی چیزیں یوز کی گئی ہیں دوستو جیسے سیم ایس ڈٹو کاپی جیسے کہا گیا تھا سائنمنٹ کے اندر کے ایسے ایسے بنانا ہے کوئی بھی چیز میں نے اسے الگ اپنی طرف سے بنایا ہے ساری سیم ایس میں نے اسی انسٹرکشن کو فالو کیا دیکھیں انیونٹری کا آئی کپیٹل یہ ساری چیزیں یعنی جو جو سانمنٹ میں لکھا ہوا سارا سیم ایس پرائیوٹ ایکسس پیسی فائل کے اندر کچھ ویریابلز بنانے تھے جو ہماری آئیٹم کو ریٹ کر کے فائل میں سیف کروائے گا اور ہماری ایک فائل ہو نہیں ہے انیونٹری ٹیکسٹ کے نام سے اور سب سے جو ایمپورٹن چیزیں جیسے ہی بار بار یہ آپ کا جب بھی پروگرام کمپائل ہو تو کمپائل ہو نکبا سب سے پہلے جو انیونٹری ٹیکسٹ والی فائل ہو جائے اور آپ کو جب بھی آپ اوپن کریں تو فائل دلیٹ ہو جائے دن آپ دوبارہ سے نئی فائل کریے کیا کریں گے تو یہ ہی یہاں پہ کام ہو رہا ہے تو یہاں پہ دیکھیں یہ ریڈا ایٹم کا فائل ہے سوری فنکشن ہے اس کے بعد یہ ڈسپلی آئیٹم کا فنکشن ہے جو کہا کر رہا ہے میری آئیٹم کو ڈسپلی کر رہا ہے اور یہاں پہ دیکھیں گیٹر فنکشن بھی یوز کیے گئے ہیں جو کہ سانمنٹ میں کہا گیا تھا کہ آپ نے ہر جو انڈویجیوال آپ کا ویری یعنی چیزیں ہیں ایٹم کی جیسے ایٹم ایڈی ان کو گیٹر فنکشن کے ذریعے گیٹ کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں گیٹر فنکشن کے ذریعے گیٹ کرنا ہے یہ ساری چیزیں میں نے گیٹر فنکشن کے ذریعے گیٹ کیوں گے اس کے بعد ہم نے اپڈیٹ کو اپڈیٹ کرنا تھا اس کا سارا یہ کورڈ لکھا ہوا ہے اس کے لئے سارا نے کہا ہوا تھا کہ کلاس سے باہر جا کے اپنے مین فنکشن بنانے ہیں جو ہمیں ان جو کلاس کے فنکشن ہیں ان کو کال کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں باہر آ کے یہ دلیٹ فائل فنکشن جو کیا کر رہا ہے ہماری اگزیسٹنگ فائل کو دلیٹ کرے گا سب سے پہلے جیسے پروگرام ایکسکوٹ ہوگا اور اس کے بعد آپ بہت ہی نے جو آپ کو کل کر رہا ہے اس کا سپریٹ میں اس کو کل کریں گے۔ اس کیوں چاہے تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ سارے کل کے پوراد ٹھیک ہے جو اس کے بعد ہمارا کے کلاس کو کل کر رہی ہے اس کے بعد یہ آپ کا مین فتہ اللہ کے پورے کل کے پورے چلے گا اور ہماری فائل کو دلیٹ کر دے اس کے بعد ڈو وئی ریپ لگ گیا گے جیسے سیم ایسے پروگرام کی اسسائنمنٹ کے اندر کہا گیا تھا یہاں پہ تین چیزیں ہیں ایٹ اینڈ و انڈوینٹری اور ان کو سوچ کے ذریعے کنٹرول کیا گیا ہے جیسے اسسائنمنٹ میں کہا گیا تھا تو سیم ایسے سائری چیزیں وہ ہی ہیں تو یہاں پہ میں آپ کو آپ کو پاسوارڈ بتانے گا ہوں کہ آپ کی فائل یعنی جو سورس کوڈ فائل آپ نے اپنی سلوشن فائل اپن کرنی ہے اس کو آپ پاسوارڈ مانگے گا یہ پاسوارڈ لگا کے آپ اپنی فائل کو اوپن کریں گے تو یہ دوبارہ سن لیں 1515 پاسوارڈ ہے جو کہ آپ لگا کے میری سلوشن والی فائل کو اوپن کریں گے اور وہاں سے کوڈ کو کپی کر کے اپنی اس ڈیف سی پلس پلس کے ڈٹ سی پلس پلس کے ڈٹ سی پلس پلس کے اندر سمیٹ کروائیں گے تو یہ اس لئے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آپ اچھے سن لیں اوکے یہ سارا کچھ ہوگا ہے کوڈ دیکھ لیا اب دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ویسے ہی ران کر رہا ہوں جیسے اسائنمنٹ میں کہا گیا تھا یہاں پہ دیکھیں س AMY مین یوں آگیا enter choice and inventory اگر دیکھیں فار جنب میں 1 کی علاوہ اگر 2 یا 3 پرس کرتا ہوں تو وہ آپ کو یہ دیکھیں یہاں پہ جیسے اسائنمنٹ میں کہا گیا تھا کہ err in opening file اس کے بعد singly to continue yes اس کے علاوہ enter choice کے اندر پھر اگر میں فار جنب 3 پرس کرتا ہوں پھر دیکھیں وہ کہہ رہا ہے err opening file اگر میں یس کرتا ہوں اب میں ون پرس کرتا ہوں اور دیکھیں یہاں پہ ہم سے پوچھا جی بتائیں کیا آپ کی آئیٹم آئیڈی تو یہاں پہ فارجامل میں آئیٹم آئیڈ دیتا ہوں 100 آئیٹم نیم ملک آئیٹم کی پرائز 50 آئیٹم کی کوانٹی فارجامل 5 اور یہ دیکھیں انیونٹری ڈکارز ایڈٹ سکسیسفولی اس کے بعد میں کہہ کرتا ہوں یہاں پہ یس کے اوپر جا کے ایک اور آئیٹم ایڈ کرتا ہوں تو یہاں پہ یس میں گیا اور یہاں پہ میں دبارہ پیر ون پرس کیا اور یہاں پہ آئیٹم آئیڈی فارجامل 1 0 1 اور آئیٹم کا نیم فارجامل ایگز ٹھیک ہے اس کے بعد پرائز اس کی فیفٹین کوانٹی فارجامل اس کی ٹین اور یہ دیکھیں انیونٹری رکارز ایڈٹ سکسیسفولی اب فارجامل میں یس کر کے دبارہ جاتا ہوں یہاں پہ دیکھیں آپ کے ساری ساری آئیٹم ڈسپلی ہو گئی ہیں آئیٹم آئیڈی 100 آئیٹم نیم یہ سارا کچھ ٹھیک ہے اس کے بعد آئیٹم آئیڈی دوسرے والی 101 اس کا نیم ایگز اس کی یہ ہے کوانٹی اس کی ٹین نے ٹوٹل پرائز بھی ساتھ دکھا رہا ہے یہ دیکھیں یہاں ٹوٹل پرائز بھی آ رہی ہے اس کے بعد میں یس کے اوپر جا کے اپڈیٹ کرنے کوشی کرتا ہوں تو یہاں پہ ہماری جو آئیٹم آئیڈی ہے ساکسسفہ لگی یہاں پر یہاں پہ دیکھیں وہ کہہ رہا ہے یہ آئیٹم کوانیتٹی اپڈیٹ سکسیسفولی یہاں پہ یاس کے اوپر میں تو دوبارہ پرس کرکے اینٹریٹ کرتا ہوں یہاں پہ آپ کی کمانیتی سکسیسفولی اپڈیٹ ہو گیا ہے دیکھیں آگے آئیٹم آئیٹم وانڈرڈ کی کوانیتریٹ ٹن سکسسفولی انکریز بھی ہو رہی ہے اور آپ کی ٹوٹل پرائس بھی ساتھ ساتھ انکریز ہو رہی ہے تو ہر چیز سکسس ٹھیک سے کام کر رہی ہے تو یہاں پہ میں کرتا ہوں نو تو یہ دیکھیں یہاں پہ نو کے ساتھ یہ سافٹر ایکزٹ کر گیا تو یہ دوستو آج کی اسائنمنٹ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو گئے اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک زور کر دی آپ کو دیکھیں میں نے بلکل فری آف کارس سلوشن فائل جو ہے وہ آپ کو پروائیڈ کر دی ہے آپ کو پاسورڈ بھی بتا دی ہے تو اتنے ہی میرے خیال سے تھا ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو چلگی ہو گئے ویڈیو کو لائک زور کر دی جگہ چینل دوستو در تک شیئر کر کے چینل کو سبسکرائب کر کے آل نوٹفکیشن آن کر دی جگہ ٹھیکی سو مچ ٹل دن گائز ٹیک کیئر اللہ حافظ